ایک ساتھ ہیں حضرت زیادہ میں حادثہ حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں سائے کی طرح ساتھ مہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے تینوں میں وہ باتیں کہیں ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا ساتھ رسول بننا نہیں جاؤ چلے جاؤ ایک کہتا ہے فورمان چلے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہوں تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو مفہولی لگانا چاہتا تین دن کی یہ سکتی ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے سٹویٹ اڑپنز جو کہلاتے ہیں ہمارے چھوکرے دلیوں کے انہیں اشارہ کر دیا ہے جلائم کی خبر لو اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مسٹر کسیوں کا آج ملی اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہو اور ستا رہے ہیں یہ نقصہ تھا اور تائف کی جلیہ تھی اور محبوب رب العالمین سے ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو نیجب نے ہارسہ مقاوٹ بڑھ گئے لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں وہ کیسے روکیں گے پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں جسم نہو لہان ہے خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آتے جم گیا ہے پھر وہاں سے آپ نے فکر گئے ہیں ایک باغ میں تھوڑی سی جائے پناہ چھوڑی ہے تھوڑی دیر کے لیے جوتے بڑی مشکل سے رکھتے ہیں خون جمع ہوا اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے کلیجے کو چیر جانے والی ہے اللہم اللہ ایلہ اکا شوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی ایل ناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائی کی کمی کا اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی تھے اللہ من تکلونی اللہ بعیدیتیں لہا ہمونی اور یا عدو من لکتا امریز مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چائے میں ساتھ کر دیا ہے فریاد ہے کیونکہ بڑی زوردار فریاد ہے بڑی زوردار لیکن پھر مقام عبدیت وہ کہاں ظہور ہوتا ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تُو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے کہیں تُو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی فروا نہیں ہے یہ ہو تو صدر تسلیم کم ہے جو مجھا جی آن میں آئے واپس آرے ہیں تو بکتے میں داقل نہیں ہو سکتے تھے وہ تو قتل نہ بھیکتا ہو چکا باہر ہی آپ نے دینا لگایا زہد ابن حادثہ کو بھیجا فرانشوف کے پاس جوا ہوتی تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آجائے میری یہ پوزشن نہیں ہے میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی ایسے جواب نہیں دیا تیسرے کے پاس جب گیا میں حضرت عزید مطعب بن حدی ان نے کہا ٹھیک ہے میں آمان دیتا ہوں محمد کو وہ آگے ہیں مکہ میں وہ دوسرے آگے کہا اس نے کہا نہیں جا کر کہو آ کر لے کر جاؤ کیوں کیا پتہ آچانک جو ہے میں داخل ہوتی کوئی مجھ پر حملہ کرے وہ تو یہ کہہ سکے کہ ابھی کیا پتہ آگے مطعب نے جو ہے آمان دی ہے اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا ایک نے آمان دے بھی سب کے قرصے آمان لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ وہ اپنے چھ میٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں لوگوں سن لو محمد میری آمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ کو بقیہ کے اندر کر دو سنہائی سال مزید رہنے کا موقع بنا ہے اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب ستر عصیر سے قرآش کے حضور کے پاس تو آپ نے فرمایا ہوتا کہ اگر آج مطم زندہ ہوتا اور وہ سفارس کرتا تو وہ ان سب پر کھوڑ دیتا بغیر کسی خدیئے بارن یہ چند باقے میں نے آپ کو بتا یہ باقی تو یہ کہ بار سور ہے کیسی کیسی اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے اور وہ آپ کا زندگی کا طویل طریق سجدہ ہے اس میں جہاں تو یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا ہے اللہ اگر کل یہ جو سین سو تیرہ یہاں جمعہ ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میں آخری اصول اور میری یہ پندرہ برستی کمائی ہے اس میں کہا حضرت ابو مکم نے وہ پیردار کی حضرت سے کڑے تھے کہ حس موک حس موک حضور بس کیجئے بس کیجئے بارال بندر ہے احد ہے زخمی ہوئے ہیں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں خود تک بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور مخبر قرآن نہیں ہے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں یہ سب کچھ ہے اور سب سے پڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی ہے کیسے لاش ناک کٹی ہوئے کان کٹے ہوئے پیٹ چاٹ کر کے کلیدہ چبایا ہوا ہے کس طرح بھگاش کیا ہوگا آپ میں اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں یہ ہم جب کون ہے چچا ہے دودھ شریف ہائی ہے خالہ کاز ہائی ہے ساتھ کا کھلہ ہوا اہمجولی ہے اور اس کی لاشہ ہے جو قلبِ اتر پر بیٹ رہی تھی وہ مدینہ میں آ کر ایک ہردہ ماہور ببنا بہتا کب وہ باٹشاہ میں آگئے جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے ہیں تو ضائع بات ہے کہ زیادہ انسار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے بدل میں مہادین تو ہر چسائی تھے نمبر کے اندر تین چسائی تو انساری تھے اسی طریقے سے عوض کرنا تو اللہ تو مختلف گھروں سے عوضوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھے اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا خرام نہیں خرام دیا گیا تھا ممنوع نہیں تھا آوازیں سنکر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا اما حمزہ تو فلا بواقی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے اس پر پھر صحابہ میں انسار نے اپنے ہاں کے خواتین کو حضرت سخیہ کے ہاں دے جائے وہ سخی بین تھی وہاں انہوں نے جا کے یہ بھی تازیت کی بین کیا غضوہ عذاب کا آپ نے چھوڑی لیا اس وقت اس وقت اس وقت رسول پر نمبر چاچا چاچا باسک لوگ میں مشہور ہو گئی اس وقت آیا تھا ہے قرآن نے سر عذاب لے وہ اس وقت کیا تھا جب خندق خودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق خود گئی ہے حضور بھی لگے ہوئے ہیں بھاری بھاری پتھر اٹھا کے کندھے پر لاکھے بھارک کے کریں پتھری نہیں تو ہی تھی ایک پتھر کسی سے ٹوٹا رہی تھا تو حضور نے جو ہے تین دفعہ جو اس کی مضرب لگائی تب ٹوٹا آیا لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے کھانے میں کچھ نہیں پورا محاصفہ تھا بارہ ہزار کا لشکر گیرے ہوئے یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کوئی گھروں کے اندر بیت الخراہ تو نہیں اس کا کوئی امکان نہیں شدید ترین آزمائش یہ ہوئی ہے اس کا نتیزہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا قرآن مجید میں ہے یہ امیلی آیات میں ما باہدن اللہ ورسول اللہ غرورا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے بروا دیا ہم سے کہا تھا کہ ایسا لوگ اس لئے کے خدانے تمہارے قدموں میں آئیں گے اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لئے باہد نہیں جا سکتے کہا دے کو کس نہیں اس وقت کچھ شہابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھئے فاقے سے کبر دو ہی ہوئی جا رہی ہے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باتے ہوئے چادروں کے ساتھ پتھروں کشا ہوا تاکہ کبر سیدھی رہے حضور نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا گیا دکھایا دو پتھر مجھے ہوئے یہ ہے اس وقت یہ ہے آپ کی سنت آپ کا اس وقت حسنا لیکن اس وقت حسنا سے فائدہ کون اٹھا کتا ہے لَقَدْ قَعَنَا لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَدَتُ لِمَنْ قَعَنَا يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِرَةً عُسْوَةٌ تو اپنی جگہ ہے قرآن میں ہدایت سب کے لئے حضر للناس لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقیب حضر لل متقیب ہے سب کے لئے عُسْوَةٌ سب کے لئے لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو تین شرطیں پوری کریں اللہ اور یعب آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کا سلکسوں کے ساتھ بارال یہ میں نے آپ کے ساتھ میں اس حوالے سے رکھا ہے یہ عُسْوَةٌ جو ہے حضور کا یہ ہم پر اتمام حجت ہے دیکھیں نوٹ کیجئے پوری نو انسانی پر اتمام حجت اسلام کا نظامِ عدلِ اجتماعی جو قائم کر گیا لکھا دیا حجت قائم اسے انگلزی میں کہتے ہیں دو ایول کیا جا سکتا یہ کام پر وہ سکتا اس لیے کہ زمین پر قدم با قدم کل کر یہ انقلاب آیا محنت سے آیا مشرطت سے آیا عیسار سے آیا قرمانیوں سے آیا تکلیبیں جیل پر آیا سمر و مسابرت سے آیا استقامت و لقابت سے آیا یہاں پر نوجزوں کا کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے یہاں بھوک سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبات نہیں دیا وَلَّلَّا عَلَكُوا الْغَمَامُ اور بھوک سے بچانے کے لیے مند و سلوہ نازل نہیں ہوئے قضوہِ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ تین تین مجھے